میرے دل میں آپ کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ تو میرا دل ہی جانتا ہے سنہ کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں اور احسانات کا بدلہ اس طرح نہیں چکاہ جاتا پاکسلنٹ ٹرما انڈسٹری کی ایسی ادھکارہ جس نے شو بیس انڈسٹری کے مشہور و مروف خاندان میں آنکھ کھولی جو بہت پیاری باوقار پڑی لکھی اور حسین و جمیل ادھکارہ ہے جس کے والدین پاکسلنٹ ٹی و انڈسٹری کے نامور لیجنڈ فنکار ہیں بچپن خوب عیش و عشرت میں گزرا پھر جوانی میں ایسا غم ملا کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہارے پاس زندگی کے لیے صرف اٹھالیس گھنٹیں ہیں اس وقت وہ ادھکارہ اپنوں سے ہزاروں مل دور دیارے غیر میں اکیلی تھی کیسے اس نے خود کو سنبھالا مشکل کہ اس گھڑی میں تنہا کیسے خود کی زندگی کو سہارا دیا اور بہت بہادری سے اس جنگ کے خلاف لڑی اور جیتی مگر اس دوران اپنے ماں باپ کو کھو دیا حالانکہ بستر مرگ پر وہ خود تھی لیکن اسی دوران پاکستان کے وہ عظیم ماں باپ فنکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے پیدائش سے لے کر جوانی تک دنیا جہاں کی ہر اسائش پانے والی اس ادھکارہ کو اس قدر مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا شاید کسی نے نہ سوچا ہو لیکن اس فنکارہ نے نہ صرف خود کو سنبھالا موت کو شکست دی بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو اس دنیا سے رخصت کیا پاکستانی ڈراما انڈرسکل لیجنڈ فنکار زمان واسطی اور طاہرہ واسط کی صاحبزادی پاکستان کی مشہور و مروف ادھکارہ لیلا واسطی آج کی اس ویڈیو میں لیلا واسط کی ذاتی زندگی اور فنی سفر پر بات کی جائے گی اپنے ماں باپ کی لارلی لیلا واسطی نے کیسے مشکلات کو شکست دی خود کو سنبھالا اور فتح یاب ہوئی لیلا واسطی 1970 میں کراچی میں پیدا ہوئی بہت بڑے اور نامور شو بیس گھرانے میں آنکھ کھولی کیونکہ طاہرہ واسطی اور رزوان واسطی پاکستانی شو بیس انڈرسکل کے بہت مقبول کپل اور انڈرسکل کے بہت بڑے نام تھے پاکستانی ٹیوی انڈرسکل کو پروان چڑھانے میں ان کا قلیدی کردار رہا لیلا واسطی خود بھی مصنفہ اردو عدب سے گہری دلچسپی رکھتی تھی رزوان واسطی جو کہ ساٹھ کی دہائی میں ریڈیو پر انگلیش میں نیوز پڑھا کرتے تھے بروڈکاسٹنگ کے دنیا میں رزوان واسطی اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں اس کے علاوہ ستر اور اسی کی دہائی میں انہیں پاکستانی ڈراما انڈرسکل میں بھی کام کیا جبکہ دوسری جانب والدہ تاہیرہ واسطی کیونکہ پاکستانی ٹی وی انڈرسکل کے بہت بڑا نا اور ورسٹائل لیجنڈ فنکارہ اور بہت ہی امدہ لکھا دی تاہیرہ واسطی نے بھی اپنے کیریر کا آغاز بطور صداکارہ ساٹھ کی دہائی کے آخر میں ریڈیو پاکستان سے کیا رزوان واسطی نے ان کو متعریف کروایا کیونکہ وہ دونوں آپس میں کزن تھے پھر ڈراما انڈرسکل میں قدم رکھا پہلے ڈرامے کا نام تھا آخری چٹان جو 1968 میں ریلیز ہوا ڈراما سلک کشکول نے تاہیرہ واسطی کو بامے اروج پر پہنچا دی رزوان اور تاہیرہ واسطی ایک دوسرے کے جیون ساتھی کم بلکہ دوست زیادہ تھے دونوں کی ازواجی زنگے ایک آئیڈیال تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیج تھے بہت ہی خوشکوار زنگے گزاری دونوں کے تین بچے پیدا ہوئے جن میں سے دو بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی جس کا نام تھا لیلا واسطی سینڈ جوسف کونونٹ سکول کراچی سے تعلیم حاصل کی انگریز ریٹریچر میں ماسٹرز کیا اور آدھا تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی باہر جانے سے پہلے لیلا واسطی کو پکسنڈ ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز ہے کیونکہ اتنے بڑے شعبیز گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے سب کا خیال تھا کہ لیلا واسطی اسی شعبے میں آئیں گی مگر حیران کن طور پر لیلا واسطی کو ادھاکاری کا بلکل بھی شوق نہیں تھا بلکہ وہ ٹیچر بننا چاہتی تھی اپنے شوق اور خواب کی تکمیل کے لیے اس نے کراچ کے ایک بہت بڑے ادارے میں بطور ٹیچر جواب کی تین ماہ بطور ٹیچر پڑھاتی نہیں مگر پھر احساس ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی اور تین مہینوں میں ہی واضح ہو گیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں اس سے قبل لیلا واسطی کو نصرہ تھاکور کی جانت پر ڈراما سل انار کلی میں کام کرنے کی آفر ہوئی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ٹیچر بننا چاہتی خیال ٹیچر کے شعبے میں ناکامی کے بعد لیلا واسطی نے اپنے خاندانی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کیا اپنی والدہ کا تحریر قدر ڈراما بیگم کی حویلی سے ٹی وی انڈسٹری میں ڈیبیو کیا یہاں سے لیلا واسطی کے کامیاب کیریر کا آغاز ہوا پھر ڈراما سل اندھن میں نورین کے کردار میں دیکھی گئی جو انیس سو چوننوے میں ریلیس ہوا پھر اس کے بعد ڈراما سل پکار جو انیس سو پچنوے میں ریلیس ہوا اطراف انیس سو چینوے میں سائیبان انیس سو نننانوے میں ڈراما سل ہیر وارشاہ جو سن دوہزار میں ریلیس ہوا پھر تم تخت ہزارہ چھوڑ کر یہاں کیوں آگے تم تک پانچ ہوں بادلوں پر بسیرہ اور اپریشن دوارکا انیس سو پینسٹ یہ ڈراما سل پاکستان اور انڈیا کے انیس سو پینسٹ کے ایک جنگ کی سچی کہانی تھی انڈین کوسٹل ٹاؤن دوارکا کو اٹیک کیا تھا اور انڈیا کو بھاری نقصان پہنچایا تھا اس جنگ میں پاکستان فتحیاب ہوا تھا لیلا واسے نے اس ڈرامے میں ارم کا کردار نبھایا اس پروجیکٹ کے بعد لیلا واسے نے بقاعدہ ایکٹنگ کے مطلق سیکھنے اور فلم میکنگ میں بقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں امریکہ لوس اینجلس چلی گئی یہ چار سال کا کورس تھا اس دوران طاہرہ واسے اور زمان واسے چاہتے تھے کہ لیلا واسے شادی کر لے کیونکہ وہ لیلا کی شادی کے لیے پریشان رہتے تھے جبکہ لیلا شادی پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی تھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس پاکستان آئیں اور یہاں آ کر بہینڈ تک کیمرہ ایز ای ڈریکٹر پروجیکٹ سٹارٹ کر دیئے اس دوران فاہد ان کی ٹیم کا حصہ بنے اور دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے رہے لیلا واسے نے بتایا کہ ایک روز دینر کے دوران فاہد اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے آئے اور وہاں اس نے لیلا واسے کو پرپوز کیا اور پوچھا اگر وہ چاہے تو وہ اپنی والدہ کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیج سکتے ہیں لیلا نے اپنی والدہ سے بات کی اور یوں دونوں خاندان رضا مند ہو گئے اس طرح لیلا اور فاہد کی دوہزار آٹھ میں شادی ہو فاہد اب ایز ای ڈریکٹر اور پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں شادک بات لیلا واسے ایک بات پھر امریکہ چلی گئی امریکہ میں لیلا واسے کے اچانک طبیعت خراب ہو گئی جب ہسپٹل پہنچی اپنا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کو انتہائی محلق مرض نے گھیل لیا ہے وہ مرض تھا بلیڈ کینسر جب لیلا کا بلیڈ چیک کیا گیا وہ بہت کم تھا ڈاکٹر نے فوری علاج کے لیے کہا اور بتایا کہ اگر اٹھالیس گھنٹوں تک علاج شروع نہ کیا گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیلا واسے کو فوری میری لینڈ منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج شروع ہو گیا لیلا کی یہ خوش قسمت ہی تھی کہ اس کا علاج امریکہ میں شروع ہوا اور وہ اس وقت امریکہ میں مقیم تھی اگر پاکستان ہوتی تو شاید اتنا بہتر علاج ممکن نہ ہوتا اس وقت لیلا واسے وہاں اکیلی تھی تاہیرہ واسے اور زوان واسے فوری امریکہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کا پاسپورٹ اکسپائر تور امریکہ کا ویزا بھی نہیں تھا پھر کچھ عرصے بعد والدین بھی وہاں پہنچ گئے ڈاکٹروں نے بتایا کہ لیلا واسے کا علاج بہت لمبا عرصہ چلے گا تقریباً پانچ سے چھ سال علاج جاری رہے گا اس دوران اس کو امریکہ میں ہی قیام کرنا پڑے گا اور یوں کیمو اتراپی اور ریڈیشن کا پروسس شروع ہوا لیلا کا کہنا تھا کہ کیمو اور ریڈیشن کے دوران اس کے جسم کی چمڑی بلکل کالی ہو گئی تھی اس دوران لیلا کے شہر فاہد نے اپنی بیوی کا بہت ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہے اس کا بہت خیال رکھا لیلا باسطے کے لیے بہت مشکل وقت تھا جہاں علاج کا ایک لمبا پروسس تھا وہیں پر خطیری رکم بھی درکار تھی والدین شہر اور بھائیوں نے بہت ساتھ دیا اس کے بعد بون میرو اکسچینج کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں اس کی کوئی بھی ریڈیشٹری نہیں پھر لیلا کے لیے بین و قومی سطح پر ڈونرڈ ڈھونڈنے کا عمل شروع ہوا ایک جنمن شخص کا بون میرو ملا اور اس کے ساتھ بون میرو اکسچینج ہوا اس طرح لیلا باسطے کا بلڈ گروپ مکمل تبدیل ہو گیا پہلے بلڈ گروپ اے نیگٹیو تھا جبکہ اب اے پوزیٹیو ہے اپنی بیماری کے دوران لیلا باسطے کو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ والد کی موت کی شکل میں ملا دوہزار گیارہ میں رزوان باسطے کا پاکستان میں انتقال ہو گئی اس وقت لیلا باسطے امریکہ میں زیر علاج تھی والد کی وفات کے ساتھ ہی والدہ بھی بیمار ہو گئی طاہرہ واسطی اور زوان واسطی ایک دوسرے سے بےہت اٹیج تھی بیوی اپنے شوہر کے وفات کا گم برداشت نہ کر سکی اور خود بھی علیل ہو گئی یہ وقت لیلا باسطے کے لیے کسی بھی امتحان سے کم نہیں تھا خود کینسر کی مریضہ تھی ہسپیٹر میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی والد اسی دوران انتقال کر گئے جبکہ والدہ بھی بیماری کے بستر پر چلی گئی اس کے باوجود لیلا باسطی نے خود کے ساتھ اپنی والدہ کے بھی مکمل دھیک بھال کرنے کی کوشش کی طاہرہ واسطی شوہر کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور یوں ایک سال بعد ہی وہ اپنے زندگی کے ساتھ ہی اپنے دوست دلدار کی طرف سفر آخرت کیا مورکہ 11 مارچ 2012 کو اس عارضی دنیا سے مستقل جہاں کے جانب چلی گئے والدین کی جدائی کا غم لیے لیلا باسطی اپنی بیماری کے خلاف جنگ کرتی رہی اور بلاخر اس محلق بیماری کو شکست دے اللہ پاک نے صحت یاب تو کر دیا لیکن بیماری کے اس عرصے میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھیں لیکن اس باہمت فنکارہ نے ہر مشکل کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا آج ماشاءالہ تندروں زندگی گزار رہی ہے بیشمار ڈراموں میں اپنی جاندار ادھاکاری سے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیجنڈ فنکار رزوان اور طہرہ واسطے کی صاحبزادی ہیں ان دونوں کی جھلک لیلا باسطی میں دیکھی جا سکتی ہے لیلا باسطی کا مشہور و مروف ڈراما سل ڈنک جو ایئر وائی ڈیجٹل پر لیس ہوا اور بہت کامیاب ہوا جبکہ ڈراما سل ازمائش جو ایئر وائی ڈیجٹل پر اور ڈراما سل ستم جو ہم ٹی وی پر اس وقت آن ائر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ دیئے کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مازی کے لیجن فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور یہ تمام ویڈیوز کے لنگ اسی پلے لیسٹ میں موجود ہیں جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ